اس کے اندر ایک جو طریقہ کار کا جو حبیب جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے پروسیجرل چیزوں کے اندر جا رہے ہیں پروسیجرل چیزیں نہیں کر سکتے ہم لوگ ہم لجسلیٹیو چیزیں تو کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے خود جو ہے ون نائنٹی ون جو ہے آرٹیکل جو ہے کونسٹیٹویشن کا اس کے تحت سپریم کورٹ کو یہ امپاور کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ وہ چیزیں خود کرے تو یہ چیزیں اس نے خود کرنی ہے ہم نہیں کر سکتے ہم نے اسی آئین کے اندر اس کو امپاور کیا سپریم کورٹ کو کہ وہ خود اپنی چیزیں کرے آئین بنانا آئین قانون کو تقسیم کر بنانا قانون کے اندر موڈیفائی کرنا وہ تو ہمارے اختیار کے اندر ہے یہ دیکھیں آگیا میں نے آپ کے سٹاف کو کہا تھا یہاں پہ وہ کہتا ہے فورس کیجول کے اندر ہے جو ریسٹکشن این پاورز آف آل کورٹ ایکسپٹ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کو یہ جو ہے فورس کیجول اس میں سے نکال دیتا ہے جو ریسٹکشن این پاورز آف آل کورٹ ایکسپٹ سپریم کورٹ with respect to any of the matters in this list to such an extent is expressly authorized by or under the constitution یہ چیزیں جو ہے کرنی ہے لیکن سپریم کورٹ اس سے جو ہے الگ ہے سپریم کورٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے میرا خیال ہے کہ یہ کانسٹیٹوشن کے اندر جو spirit ہے جو کانسٹیٹوشن کا مقصد ہے اس کو یہ overstep کر رہی ہے اس سے یہ اپنی حدود سے باہر نکل کے ہم کر رہے ہیں ادلیہ پر قدغن بھی کہہ سکتے ہیں ادلیہ پر قدغن بھی کہہ سکتے ہیں میں بلکل ادلیہ میں آپ کو ایک منہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس چیز کے اوپر اسی جو law تھا اسی کے اندر پہلے پہلے پریامبل میں لکھا ہوا تھا کہ article 191 کے تحت جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں وہ article 191 جو ہے constitution کا وہ کہتا ہے جی rules of procedure subject to the constitution and law the supreme court may make rules regulating the practices and the procedures of the court supreme court خود آئین خود کہتا ہے subject to the constitution and law the supreme court may make rules regulating the practice and procedures of the court تو supreme court نے 1980 کے اندر اپنے جو ہے procedure انہوں نے بنایا تھے اور انہوں نے بتا اپنے آپ کو regulate کرنے کے لیے کیونکہ اس constitution نے ان کو empower کیا تھا یہ جو constitution کی جو ہے 191 ہے اس نے ان کو empower کیا کہ وہ کرے تو جب انہوں نے یہ بنا دیا تو ہم اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے یا تو ہم جائیں اور constitution کو اندر اس کو amend کریں ہم کہیں کہ نہیں supreme court کے processes کو اور procedures کو بھی کوئی قانون define کرے گا کوئی constitution amend کرنے کی ضرورت ہے constitution کو amend کرنا پڑے گا ابھر constitution کو amend کرنا پڑے گا جہاں پہ وہ for schedule کے اندر supreme court کو خاص طور پہ jurisdiction power all courts کر سکتا ہے all courts except the supreme court تو supreme court کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہم نے طریقے کے ساتھ کی ہیں اور ہم نے اپنے لئے محسن صاحب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے بالخصوص صاحب اجلاس میں بھی شامل تھے اور اس کی کاروائی ٹیلیویجن پر بھی دکھائی جا رہی تھی اس میں تو عدالت کے اور عدلیہ کے اور بالخصوص اگر اس وقت بھی سپیسیفائی کرے تو چیف جسس صاحب کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا تھا آج تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون سازی عدلیہ کا ٹیسٹ اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا ٹیسٹ پاس کر جائے گی حبیب سپریم کورٹ نے پہلے بھی کئی دفعہ مطلب یہ کیا ہے کہ جو ہم نے کئی لاز پاس کی ہیں جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آئین کی بنیادی سپیرٹ کے خلاف ہیں پھر میں وہی عرض کروں گا آئین بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے لیکن جب وہ قانون بن جاتے ہیں تو پارلیمنٹ بھی ان کے ماں تحت ہے اس وقت جو بھی قانون ہے جو قانون رائج الوقت ہے اس کے ماں تحت ہیں پارلیمنٹ بھی پھر میں سمجھا سکرا ہوں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے جو مرضی قانون بنائے وہ لیکن جب وہ قانون بن جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون کے ماتہت ہو جاتی ہے اس کے سب سروینٹ ہے وہ چینج کیا جا پھر اس کا نہیں پسند تو اس کو چینج کرلو چینج کرنے کی پاور بھی ہے تمہارے پاس لیکن جو اس موجودہ وقت پہ قانون ہے اس کے ماتہتی رہنا ہے اور آج جو ہم نے یہ کیا ہے ہم نے جو یہ 191 ہے سیونٹی آرٹیکل سیونٹی کے اندر فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کا جو حوالہ ہے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ میں رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ باقی کورٹ کے سلسنے میں کیا جا سکتا ہے تو ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹریس پاس کیا ہے اور جو ہم نے تبدیلیاں لے کے آئے ہیں ہم نے ان کے پروسیجرز کی تبدیلیوں کو کیا ہے مطلب ہے ہم پروسیجرز کہ بھئی کیسے ان کا کورٹ بنے گا کس چیز کو دیکھیں گے کیسے اتنے لوگ ہوں گے اس کے اندر یہ پروسیجرل چیزیں ہیں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہیں ہم ان کے پروسیجرز بھی ان کو ڈیفائن کر کے دیں گے مطلب میں سمپل سی مثال میں دوں کہ میں بیگم صاحبہ کو کہوں کہ بھئی گھر تم نے چلانا ہے پھر کل کو میں اس کو کہوں کہ اتنا تم نے نمک ڈالنا اتنا مرش ڈالنی ہے اس والے کمرے کے اندر اتنے بلب لگیں مطلب بتی جلاو پروسیجرل تو وہ بیگم صاحبہ کا اختیار ہے نا پروسیجرل جب میں نے ان کو یہ اتھارٹی دے دیا کہ تم نے کرنا تو انہوں نے کرنا اب اس پروسیجرز کے اندر دخل اندازی کرنے کے لیے اس قانون کے تحت ہم نے وہ چیز کیا محسن صاحب آپ نے یہ اپنے تحفظات اور دستور کی انڈسٹینڈنگ آپ نے ریکارڈ پہ رکھی اسمبلی میں جی ہاں میں آج میرے ساتھ کیونکہ آج میں میں نے کل ہی اوتھ لیا تھا تو آج میرا پہلا دن تھا تو وہاں پہ ہٹ ڈیسک کے اوپر وہ بٹن ہے ریکویسٹ ٹو سپیک والا تو میں تو بٹن دبا کے بیٹھا ہوا تھا کہ میری شاید باری آئے گی لیکن جب انہوں نے لاؤ منسٹر کو پھر سے بولنے کے لیے کہا انہوں نے کہا نہیں جا کے پرچی میں آپ کا نام لکھوانا پڑے گا تو وہ ٹائم بہت تھوڑا تھا اس وقت اور جتنی جلدی میں تیزی میں جتنی باتیں میں کر سکا حالانکہ مطلب ہے آپ نے پتہ نہیں اگر وہ پروسیڈنگز دیکھی ہیں گھنٹا گھنٹا لوگوں نے ارریلیونٹ باتیں کی اور پرچی کے پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی اور جو فلور کا جو محول تھا اس کو ہم نے بڑا گرم کیا ہوا تھا اور ہم نے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کسی قسم کے امتصادم کے لیے جا رہے ہیں اور پوزیشنز بڑی ہارڈنڈ ہیں یہ بھی ایک اخلاق کا تقاضی یہ بھی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہیں وہاں پہ تو ہم اس کے بالے میں نہ بات کریں اچھا آج ایک اور بل بھی پاس ہوا محسن لغاری صاحب ایک اور بل بھی پاس ہوا اسی بل کے ساتھ لائرز ویل فیر اینڈ پروٹیکشن بل اور کہا جا رہا ہے کہ وہ قلعہ کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی ہے اس بل کے ذریعے یہ بھی کسی نے اپنی تقریر میں اسی قسم کی بات کی میں تھوڑا سا اس میں میری کمی کوتا ہی سمجھ لیں میں اس بل کو غور سے نہیں دیکھا کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کے اندر ہم یہ کریں اور ایک اور اس میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ایک امنمنٹ بھی پاس کی گئی ہے اور مزے کی بات یہ ہے حبیب کے جو کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ سرکولیٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور لاو منسٹر کو انہوں نے فلور دیا کہ آپ اس کو انٹریڈیوز کر کے وہ کریں تو میں نے ہی کہا کہ میں نے کہا جی پہلے جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کو ہمیں دیکھنے تو دیں ہمیں پتہ تو لگے کہ کیا ہے تاکہ ہم اس پر کوئی بحث کر سکیں تو پھر وہ لے ہوئی اچھا وہ جب لے ہوئی تو اسی کے ساتھ ہی ایک محسن داور صاحب کی جو تھی امنمنٹ بھی آگئی بھائی ابھی تو وہ لے ہی نہیں ہوئی سیکشن پانچ سیکشن پانچ کا سب سیکشن دو جہاں 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 جی 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 لیکن وہ تو ابھی تو پیش ہی نہیں ہوئی تھی تو محسن داور صاحب کو کیا پہلے اس کا ایکسس دے دیا گیا تھا ان کی امنمنٹ انہوں نے خود بنا لی تھی پھر اسیمبلی کا جو پورا ایک عمل ہے جو وہ پورا ایک عمل ہے نا آپ جمع کر آتے ہو اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے پھر اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے وہ سارا کچھ بھی ہو گیا تھا تو مجھے تو اس میں تھوڑا سا کوئی ایسی ملی بھگت لگ رہی ہے کہ یہ رائٹ ٹو اپیل والا جو ہے یہ اریجنل اس محنان ڈال کے اور اس کو ہم نے یہ تو مخصوص افراد کے لیے ہے یہ تو ایک مہینے کے اندر در لگتا ایسے ہی ہے باہرال ورنیٹی فور تری سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو اب انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ایک مہینے کے اندر بشمول نواز شروع ان کو رائٹ آف اپیل بھی دے دیا گیا جی وہ اب اپیل دائر کر سکیں گے لیکن اس میں بھی اس میں بھی ایک چھوٹی سی ایک جو ہے نا کمی کوتا ہی رہ گئی ہے جو رائٹ آف اپیل ہوتا ہے اپیل جو رائٹ اپیل ہے وہ تم ایکسسائز اس وقت کرتے ہو کہ تم یہ بھی سارٹ ڈیفائن کرتے ہو کہ اپیل کرنی کس کے سامنے ہیں کون ہوگا جس کے سامنے تم اپیل کروگے اب جو ہم نے یہ بنایا ہے قانون جو ہم نے پاس کیا ہے ابھی اس میں ٹاپ تین جو ججز سپریم کورٹ کے ٹاپ لوگ جو ہیں وہ تو وہاں پہ ہوں گے اب جو سینئر موس ججز نے ایک کوئی فیصلہ دیا ہے کسی کو کنوکٹ کیا ہے کسی کو پر انہیں کوئی سزا دیا ہے تو ان سینئر موس ججز کی فیصلے کے اوپر اپیل سنے گا کون وہ بھی تو کہیں ڈیفائن کر دینا چاہیے تھا اس کو اپیل سننے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینک بنے گا تو وہ بھی بیچ میں ایک چھوٹا سا یا آپ یہ کہہ رہے کہ یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا جی نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں ڈیفائن کیا گیا پس یہ کہا گیا ہے کہ رائٹ آف افیل ہوگا اور یہ پہلے والوں ریٹروسپیکٹیو بھی ہوگا which in itself is very unusual مجھے بھی تقریبا 20-22 سال ہو گئے ہیں اس کام کے اندر میرا بڑا یہ شوق کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن والا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پچھلی چیزوں کو بھی بیچ میں انکلوڈ کیا جائے گا کہا جاتا ہے کہ یہ نافذل this shall come into a force now آج سے at once ابھی سے ہوگا اور اس کے بعد وہ لے کے چلتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جب نوٹیفائی کرے گی حکومت اگر اس میں کوئی کمی کوتائی ہوتی ہے جب حکومت نوٹیفائی کرے گی اس کو تو اس کے بعد یہ نافذل عمل ہوگا یہ والا جو اپیش والا کیس ہے جب یہ بل اگر یہ چیلنج ہوتا ہے عدالت میں تو ظاہر ہے عام طور پہ ایسے موقع پہ وہ بحثیں بھی عدالت کے سامنے لائی جاتی ہیں جو کسی بل کو منظور کرتے ہوئے قانون بناتے ہوئے ہوئی ہوں کسی بھی ہاؤس میں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سیکشن فائیو کا سب سیکشن ٹو جو ہے جس میں اپیل کا حق دیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی اور کوئی ذکر اذکار نہیں ہوا اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی نہیں اس پہ بحث ہوئی بلکہ بلاول زرداری صاحب نے بھی اس پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بعد میں کر لیں گے مطلب انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں ابھی بعد میں اس کو دیکھ کے کریں گے لیکن پھر شاید کسی طریقے سے کوئی ان کو کنوے کیا گیا یا ان کا اپنا اس پہ نکتہ نظر تبدیل ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں کوالیشن کے اندر ہیں اور کوالیشن کے اندر اپنی ریزرویشنز شو کی تھی اچھا محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ آ رہے ہیں اب آپ ظاہر اپنی جماعت کی طرف سے باقی لوگ تو جو ہیں وہ آپ کی جماعت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے آپ کا جو اسمبلی میں جانا ہے کیا وہ جماعت کی پالیسی کے طرح تھے کیونکہ آپ کے بہت سارے جو ساتھی عراقین ہیں ان کے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے سپیکر نے نہیں حبیب میں بھی ہوں ہمارے ساتھ جو باقی نئے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے جن کے پہلے بھی اسطیفے کے سلسلے وہ لوگ جنہوں نے اسطیفے دیئے اور پھر انہوں نے واپس لیے عدالت سے فیصلہ آ گیا اس کے باوجود انہوں نے نہیں جانے دیا جا رہا وہ لوگ تو نہیں آ رہے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ ابھی بائی الیکشنز میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہوں نے اوتھ لیا وہ لوگ آ رہے ہیں معذرت کیونکہ میں ابھی پہلا ہی دن تھا مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں اور اس لیے میں نام نہیں لے سکوں گا لیکن ہمارے میرے ساتھ ہیں ساتھی جو آ رہے ہیں اچھا محسوس آپ آپ کی آمد کے ساتھ ہی اور دوسرے جو الیکٹڈ لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ بتائیے آپ اسمبلی کی کاروائی سے اور سینٹ کی کاروائیوں کا بڑے طویل عرصہ حصہ بھی رہے ہیں یہ بتائیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو دوزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے ان کی کیا حیثیت ہوگی کیا وہ آپ کے ڈسپلن کے تحت آئیں گے یا وہ الگ ہی رہیں گے حبیب ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر آف دی آپوزیشن ہوتا ہے وہ لوگ جو کے آپوزیشن میں ہوتے ہیں جو بھی پارٹیز اگر کوئی آزاد رکنے ایسیمبلی بھی ہے وہ بھی اگر اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میں نے آپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو وہ لوگ ان میں سے اکثریت جس کے لئے لکھ کے دیتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر آف دی آپوزیشن ہوگا تو وہ بنتا ہے وہ میں جب سینٹ میں تھا تو میں ایک آزاد رکن تھا تو میں نے آپٹ کیا تھا کہ میں آپوزیشن میں بیٹھوں گا جب آپوزیشن میں بیٹھا تھا تو اس وقت لیڈر آف ڈی اپوزیشن بننے کے لیے عساق ڈار اور غفور حیدری صاحب جو تھے یہ دونوں اس کے کینڈیڈیٹ تھے ہمیں کہا گیا تھا کہ لکھ کے دو بھئی تم اپوزیشن والے کس کو تم اپنا لیڈر آف ڈی اپوزیشن بناوگے اور جس کے زیادہ ہوں گے تو اگر راجہ ریاض صاحب کے جو لیڈر آف ڈی اپوزیشن وہ بنے ہوئے تو زیادہ لوگوں نے ان کا لکھ کے دیا ہوگا اپنی اظہار کیا ہوگا اپنے ان کے لیے لیڈر شپ کے لیے تو اس لیے وہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے اگر ہمارے لوگ اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ ہیں تو پھر ہمارا لیڈر آف ڈی اپوزیشن بالکل جی اپوائنٹ ہوگا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ لوگ جن کے استیفے عدالت میں جا کے موتل ہو گئے تھے اب وہ واپس اسمبلی میں آئیں گے یا آپ کے جو لوگ اس وقت موجود ہیں جتنے بھی ہیں وہ اب اس حوالے سے کوئی جدو جہد کریں گے میرے خیال میں جی پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیر ایک وہ کر دیا ہے کہ مجھے بھی تو آخر کہا گیا ہے کہ جا کے ہلف لو اور وہ کرو پارٹیسپیٹ کرو پروسیڈنگز کے اندر اسی لئے میں آیا ہوں میرے خیال میں باقی لوگ بھی کچھ پارٹی کی اب جو ہے آپ دیکھیں جوائنٹ ششن کے اندر بھی جو سینیٹرز تھے ان کو بھی کہا گیا کہ جا کے اس کے اندر حصہ لیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جی بلکل جو ہے نا ایوان یہ بہت ہی ایک مقدس جگہ ہے اور اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے میں اور آپ جو بھی ڈسکشن آج ٹی وی ٹاک شو میں کریں گے یا میں نے ٹویٹر پر کوئی چیز کر دی یا میں نے سوشل میڈیا پر کوئی چیز کر دی وہ شاید تاریخ کا اس طرح حصہ نہیں ہوگا اس طرح تاریخ کا مطور حصہ نہیں ہوگا جیسا کہ ایک ایوان کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی جو اس کے اوپر ہماری باتیں ہوں گی وہ جو ہوگا وہ ہسٹری میں اور پروسٹری میں وہ جائے گا اچھا محسن لگاری صاحب یہ چیزیں میں تو اس چیز کا بڑا آج ہوئی محسن لگاری صاحب آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قانون صرف ایک بار کے لیے اسے کوئی پنڈورا باکس نہیں کھولے گا واقعی ایسا ہوگا میرے خیال میں تو جی ابھی ون ایٹی فور تھری کے تحت جو کچھ بھی اس کے اوپر اپیلز ہوں گی اور مجھے نہیں پتا کہ کون کون لوگ اسے متاثر ہوئے تھے جو لوگ بھی اسے متاثرین ہیں ان لوگوں کو ایک ریلیف کا ملنے کا سمجھیں کہ ونڈو کھول رہی ہے اور اگر مجھے نہیں پتا کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں تھے یا نہیں تھے میں شور نہیں ہوں کیونکہ میں نے اس میں کوئی ریسرچ نہیں کی تو اگر وہ بھی اس میں تھے تو اس کو آپ اس سے جوڑیں جو کہ مریم بی بی بار بار کہتی ہیں کہ جی پلڑائے برابر ہونے چاہیے اور لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے تو شاید یہ نواز شریف صاحب کے واپس لانے کے لیے ان کو کوٹ سے ریلیف دلوا کے اور ریلیف ملتی رہی ہے پی ایم ایل اینڈ کو ویسے راستہ تو بن گیا نواز شریف صاحب تو جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں شاید وہ اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو